ہیلو اسلام علیکم جلدی سے چینل کو سسکرائب کریں بیل آئیکن دبائیں اور باخواہ رہیں ویسے آج میں نے مائک بہت قریب کیا تھا کہ بہت سائے لوگا نے مجھ سے شکفہ کیا تھا کہ آواز کم آ رہی ہے تو آج امید آپ کا آواز بلکل ٹھیک آ رہی ہوں لیکن آج سب کا سیریسلی بہت شکریہ آپ لوگ کے بیوز آپ لوگ کے کمنٹس آپ لوگ کے لائک ہی مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں کہ میں چل سے چل ویڈیو بنا کے آپ کو اپ ڈیٹ کروں اسے جناب بہت سے یہ اپ ڈیٹ ہے انگلینڈ نے ورلٹی ٹونٹی کا سکارڈ آناؤنس کر دیا بنگلہ دیش نے کر دیا ہم بہت سنگل سکارڈ ریویو بھی کریں گے لیکن آج تو کھریں اپ ڈیٹ کی صورت میں بارال پہلے پاکستان ٹیم سے آگاز کرتے ہیں کچھ آپ کے سوالات بھی ہیں پاکستان کی ٹیم آپ کو پتا ہے کہ نیوزیلینڈ کے خلاص ونڈے سیریز کہنے کے لئے راول پنڈی پہنچ چکی ہے اور نیوزیلینڈ کے ٹیم جناب اٹھارہ سال بعد گیارہ ستمبر کو پاکستان پہنچے گی ایک انہیں بڑی میمان نوادی بھی ہم نے دھی ہے کہ ہم ان کا کوویڈ آرائیول ٹیسٹ نہیں کر رہے لیکن خیال وہ اتنی بڑی ایکسپشن نہیں ہے چونکہ وہ بائیو سیکیور سے بائیو سیکیور ببل میں چارٹر پلین کے ذریعے ہی آ رہے ہیں اور جیسے ہی وہ ہوتل پہنچیں گے ان کے آرائیول ٹیسٹ ہوگا اور اس کے بعد ہی نیگٹیو آنے کے بعد ان کو ٹریننگ کرنے کی اجازت ہوگی سو پاکستان اور نیوزیلینڈ کے دمیان سیریز کے حوالے سے جتنی اپ ڈیٹس ہیں جل آپ کو فرام کروں گا پاکستان کی 11 کیا ہونے چاہیے اس پہ آپ کی رائے بھی لیں گے نیوزیلینڈ اور معاف کیجئے کہ انگلینڈ اور جو بنگلہ دیش کے ورلڈ ڈیٹس کارٹ جناب آناؤس ہوئے تو بنگلہ دیش میں تو کچھ خاص اتنی میجر ہیڈ لائن نہیں ہے کہ انگلینڈ میں ضرور ہیں چونکہ بین سٹوکس نہیں ہیں جوفرا آرچر انجری کے باعث باہر ہیں تو یہ دو بہت نوٹیبل ایکسلوجنز ہیں اور مجھے رہتا ہے کہ بین سٹوکس ورلڈ ڈیٹس میں ان ایکشن نہیں ہوتے تو انگلینڈ کا بہت بڑا نقصان ہے چونکہ ایک ایسے پلیئر ہیں جو ہارے میں میچ جتوا سکتے ہیں اور جو ٹیم جیت رہی ہو اس کی جیت کو ہار میں بدل سکتے ہیں چاہے بیٹنگ ہو یا ان کی فیلڈنگ ہو تو انگلینڈ کو انہاں مزد ہیں بہت بہت ہی سٹرونگ گوڑی اسکوارٹ تائمر مزد آپ کو یاد ہوں گے پویٹا گلیڈیٹرز کے لیے بھی کھیلے تھے میں نے ان کا انٹیو بھی کیا تھا بڑے ایکسپریس فاس بولر ہیں بھی جو آپ کا ہنڈرڈ اور جتنا انگلینڈ کے ڈومیسٹک سیزن ہے وہاں بڑی اچھی کار کرتے کی دکھائی تو ان کی واپسی ہوئی ہے ساکر محمود میں سمجھتا ہوں یہاں تو نہیں ورلڈ ٹی ٹونٹی سکوارٹ میں آسے کے لیے مجھے رہتا ہے کہ جتنے وہ ٹیلنٹڈ ہیں ضرور وہ ورلڈ ٹی ٹونٹی اگر آپ ضرور کھیل رہے ہوں گے چونکہ بہت اچھے فاس بولر ہیں آئین مارگن موین علی جانی بیرسٹو سیم بیلنگ جوز بٹلے سیم کرن کرس جورڈن لیام لیونگسٹن آپ کو یاد ہے پاکستان کے خلاف 42 بال ہنڈرڈ بڑے پلے ٹو وارچ ہوں گے میرے خواہ جس طرح کی بیٹنگ انہوں نے وہاں کر کے دکھائی تھی اسی طرح ڈیویڈ ملان ان کی بیٹنگ میں سٹیبلیٹی لے کر آتے ہیں آدھر رشید اور آبیسلی موین علی کے مین پلیئر ہیں جیسن رائے، ڈیویڈ ویلی، کرس بوز، مارک بوٹ اور اسی طرح جیب وینز، لیام ڈاوسن بھی اور ٹوم کرن ریزارف میں شامل ہیں تو بہت ہی سٹرانگ آؤٹفٹ ہے اپنی کرکٹ کو ریڈیفائن کر چکے ہیں، اٹیک کرتے ہیں اور آئی تنگ یہ ہی کیس ان کو دوسری ٹیموں سے ممتاز کرتی ہے بڑڈ بین سٹوکس شورلی اگر وہ مجھے نہیں بتا کہ ورلڈ ڈی ٹوئنٹی میں کیا بتا آخرے جنہوں میں آ جائیں جب تس سٹوکبر سے پہلے سکارڈ میں آپ تبدیلی کر سکتے ہیں بڑاکہ وہ نہیں ہوتے this is going to be a real missing from not only انگلینڈ بلکہ I think ورلڈ ڈی ٹوئنٹی میں جو کہ وہ بہت بڑے سٹار ہیں دوسری جانے بنگلہ دیش کی ٹیمہ سب سے بڑی ہیڈ لائن یہی ہے کہ تمیم اکبال نے خود اپنا نام واپس لے لیا what a example شاید ہمارے ہمیں کبھی لوگ follow کریں محمد اللہ کیپٹن ہے اور اپنے ملک میں جس طرح کی performance دکھائی ہے چہتے ہیں چاروں شاہ نے چت کر دیا آسٹریلیا اور نیوزیلینڈ کو اس کے بعد یہ ورلڈ ٹوئنٹی کا جس سکارڈ ہے بنگلہ دیش کا اگر یہ proceed کرتے ہیں main rounds کے اور پھر obviously knockout کی طرف تو یہ ایک بڑی surprising قسم کی ٹیم ہوگی because ان کے پاس conditions کے لحاظ سے بہت اچھا outfit ہے اور یہ spinners ہوں یا ان کے پاس شاکیب الحسن کا تجربہ ہو یا اسی طرح محمود اللہ ہو تو ہم یہ سرکار یا پھر مجھ فکر رحیم جتنے competitor ہیں مجھے بہت پسند ہے ان کی competitor ہمیشہ جو ہے وہ بہت اچھی اس کے لئے تسکین ہیں ان کے علاوہ اگر آدھر عبیر حسین واپس آگئے ہیں لیکن ایک بہت ہی کہتے ہیں نا competitive قسم کا یہ outfit ہے باقی بہت سائے لوگوں نے مجھے سوال کیے ملک کی مطالق دیکھیں مجھے تو اس وقت ان کی شمولیت کے حوالے سے کوئی پکی اطلاع نہیں ہے تو میں تو یہ کہوں گا کہ اس وقت تو کوئی اثار دکھائیں نہیں دے رہے کچھ لوگوں نے جناب پوچھا کہ آدم خان کچھ دل شاہ اور کیا تبدین ہوں گے دیکھیں پاکستان کے بعد 10 اکتوبر تب کا ٹائم ہے اور to be honest ہمارے ہیں جو اس وقت کا management کا اس وقت کا جو چاہے وہ آنے والی management کیوں نہ ہو لیکن جس طرح کا tendency جار رہا ہے تو anything can be possible but مجھے لگتا نہیں ہے کہ شویب ملک کا ریٹلیز کوئی چانس اس پر مجھے دکھائی دے رہا ہے might be کہ آپ کو سرفرات احمد کہیں اسکوارڈ بے دکھائی دے دیں یا آپ کو سمان قادر اور فخر تمان سو جناب یہ اب تک کی اپ ڈیٹ آپ مجھے ضرور بتائیے گا جو community tab ہے وہاں جا کے میں آپ سے اپنے کمنٹ بھی چھوڑتا ہوں آپ وہاں جوابات بھی دیتے ہیں وہاں پلیز مجھے جوابات دی دیئے کمنٹ سیکشن میں بھی تاکہ آپ کے ذہن میں جو سوال ہوں گے میں ضرور نیکس ویڈیو اس کو ڈالنے کو شروع ہوں شردیل اور عامل کے اطالی بائدہوے میں نیکس ویڈیو بتا چکا ہوں آپ جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ ٹیک کیا